السلام علیکم ناظرین خبردان کے ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں احسان اقبال ناظرین یہ سوال ہر زبان زدہ عام ہے کہ کرونا وائرس کب ختم ہوگا اور لوگ اس خوشخبری کو سننے کے لیے بہت ہی بیتاب اور بے قرار ہیں لیکن ناظرین اس کا جواب معلوم کرنے کے لیے عداد و شمار کا تجزیہ کرنا ہوگا سنگاپور یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ ڈیزائن نے وبا سے متاثر ہونے والے تمام ممالک کا جائزہ لیا ہے پاکستان بھی اسی کا حصہ ہے وبا کے پھیلنے کے انداز کا جائزہ لینے کے لیے اس آر آر موڈل تخلیق کیا گیا ہے تحقیق کے مطابق نوے فیصد کرونا وائرس جون تک دنیا بھر سے ختم ہو جائے گا مقصود ملکوں کے حوالے سے وائرس کے خاتمے کا وقت معمولی حد تک مختلف ہے اور ان میں چند دن سے لے کر چند ماہ کا فرق ہے تحقیق کے نتائج کے مطابق وائرس دنیا بھر سے مکمل طور پر دسمبر دوہزار بیس تک ختم ہوگا کاش کہ یہ سب اتنا ہی آسان ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے بظاہر اس تحقیق میں خیال پیش کیا گیا ہے کہ جو لوگ وائرس سے ریکاور ہو چکے ہوں گے ان میں دوبارہ علامات ظاہر نہیں ہوں گی اور اس لیے ایسے لوگوں کو خطرے سے پاک یا امنٹی پاسپورٹ کی سند جاری کی جا سکتی ہے جس کا خیال کچھ حکومتوں نے پیش کیا ہے تاکہ لوگوں کو کام کاج کے لیے بھیجا جا سکے ناظرین ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ڈبلیو ایچو کے مطابق اس بات کے شواہد نہیں ہے کہ جو لوگ وائرس سے ریکاور ہو چکے ہیں اور ان میں وائرس سے بچاؤ کی انٹی باڈیز موجود ہیں وہ دوسری مرتبہ متاثر نہیں ہوں گے یہ بھی کہ تحقیق میں عبادی کی جانب سے حفاظتی اقدامات اور رویہ کا جائزہ نہیں لیا گیا تاکہ وائرس کی دوسری لہر کو آنے سے روکا جا سکے جپان کا جزیرہ ہکائیٹو اس کی واضح مثال ہے پہلے تو اس جزیرے پر سخت لوگ ڈاؤن نافذ گیا گیا جس سے تقریباً کرونا وائرس ختم ہو گیا لیکن جیسے ہی جزیرے کو دوبارہ کھولا گیا تو وائرس کی دوسری لہر نے حملہ کر دیا جس سے جزیرے کو دوبارہ لوگ ڈاؤن کرنا پڑا دوسری طرف یورپی ملک جرمنی کی جانب سے ملک کو محتاط انداز سے کھولنے کے آپشن پر گور کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی چانسلر انجیلا میریکل نے خبردار کیا ہے کہ جو کچھ ہم نے اتنی محنت سے حاصل کیا ہے اس سے ضائع کرنے کے لیے جوا نہیں کھیل سکتے کیونکہ اس سے بڑا دچکہ لگنے کا اندیشہ ہے ناظرین جرمنی ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں وبا سے نمٹنے کے لیے مثالی اقدامات کیے گئے ہیں اور ڈیو ایچو نے بھی جرمنی کے اقدامات کی تعریف کی ہے جرمنی میں وبای امراض کے ماہر نے ایک دم پورا ملک کھولنے کی بجائے تجویز دی ہے کہ مرحلہ وار لاک ٹاؤن ختم کرتے ہوئے اس کے نتائج دیکھے جائے چین اور جنوبی کوریا دو ایسے ممالک ہیں جو شروع میں متاثر ہوئے تھے لیکن اب وہاں ایک مرتبہ پھر وائرس سے لوگوں کے متاثر ہونے کے واقعات پیش آ رہے ہیں ناظرین سنگاپور میں بھی دوسری لہر آئی ہے اور متاثرین کی تعداد کم ہونے کے حوالے سے شدید گرمی ہیٹ ویب کو ان عوامل میں شامل کیا جا رہا ہے جو کورونا وائرس کو ختم کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی شواہد نہیں ملے کورونا وائرس نے پوری دنیا کو حیران و پریشان کر دیا ہے سائزدان اسے سمجھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کئی باتیں اب بھی معلوم نہیں ہو سکیں جب تک پوری بات پتا نہیں چل جاتی اس وقت تک صرف قیاس آرائیاں ہی کی جا سکتی ہیں برطانوی حکومت کے چیف میڈیکل افیسر نے اپیل کی ہے کہ کم از کم سال کے آخر تک سماجی فاصلہ اختیار کیا جائے جنوبی افریقہ میں مستقبل کے امور پر نظر رکھنے والے مہر کہتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسز کا سلسلہ کم از کم آئندہ سال کے وسط تک جاری رہ سکتا ہے ناظرین محققین کا کہنا ہے کہ گھروں سکولوں یا دفاتر سے باہر لوگوں کے روابط پچھتر فیصد تک کم ہونے کا امکان ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی جلد معمول پر آنے کا امکان نہیں اس لیے معمولات بحال ہونے سے قبل دنیا کو کرونا وائرس کی ویکسین درکار ہوگی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ویکسین کب تک تیار ہوگی اگر بل گیٹس کی بات مان لیں تو ویکسین آنے میں چودہ سے اٹھارہ ماہ لگیں گے اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ کس ملک کو سب سے پہلے ویکسین ملے گی اور یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ملک یہ ویکسین پہلے بنائے گا اس کے عوام کو یہ دوا پہلے ملے گی اس کے بعد ان ممالے کا نمبر آئے گا جو امیر ہیں یا وائرس کے دوسرے حملے کے خطرے کا سامنا کرنے والے مقتصرا ناظرین ہر ملک میں ویکسین پہنچنے میں کچھ سال لگ سکتے ہیں اس وقت تک ہمیں خود کو ایک نئی عمومی حالت کے لیے تیار کرنا ہوگا جھوٹی تسلیوں سے کوئی مدد نہیں ملنے والی ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل خبردان کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کا نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آئیدان والے ویڈیوز اور ان کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں خدا حافظ موسیقی